ہم کوئی اور ہے اس کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے اور ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق ناموں کے بہت اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں برے اثرات بھی ہوتے ہیں اور یہ شعبہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل گائیڈ لائن فراہم کی ہے اور ایسے اصول مرتب کر دی ہیں کہ اگر جمعی تفاصیل نہیں بھی ملتی تو ان اصول کی روشنی میں بعد میں آنے والے صحابہ کرام ہیں طابعین ہیں طبع طابعین ہیں علماء فقہ ہیں انہوں نے بہترین تعلیم کو مرتب کر دیا اور کسی پہلو کو تشنا نہیں رکھا پچھلے پورا میں ہماری بات ہی چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بے کل حق ہے اور یہی فرمان ہے کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اچھوں کے نام پر نام رکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم نام لے کر کسی کو برا کہہ دیتے ہیں تو اس میں یقیناً تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی کہ نام لے کر کسی کو برا نہ کہیں کیونکہ اس میں نام کی ایک تضحیق کا پہلو نکلتا ہے اگرچہ آپ شخصیت کو برا کہہ رہے ہوں گے لیکن نام تو مثلاً اللہ تعالیٰ کا ہے بالفرد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ہے یا آپ کے اکابرین کے ناموں میں سے کوئی نام ہے تو اس طرح کا پھر ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا جسے ہم نے مثال دی تھی کسی کا نام عبد الرحمن ہے اور خالی رحمان نام رکھنا منع لکھا ہے کیونکہ یہ اللہ کی شان کے ہی لائق ہے اب ہم کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا کسی عبد الرحمن نامی شخص سے تو ہم ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ سے کہہ دیں یا رحمان تو بڑا برا ہے بہت جھوٹا آدمی ہے بہت جھوٹا ہے رحمان بہت جھوٹا ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اب یہ اگرچہ ہم اللہ کو نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو شخص لو کہہ رہے ہیں لیکن میں نے پچھلے پرگرام میں آپ کا مثال سے سمجھایا تھا کہ آپ کا نام مثال کے طور پر اکرم ہے یہ کسی بہن کا نام مثال کے طور پر نورین ہے اور ڈرامے میں ایسا چل رہا ہے کہ کردار ہے جو بہت غلط قسم کا ہے چور اچکہ ہرینچی ہے جی اکرم صاحب آگئے ہرینچی اکرم مارو اس کو پکڑو اس لفنگی کو پکڑ لو تو آپ بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ کے گلٹی فیل کر رہے ہوں گے لوگ آپ کو دیکھ کے ہنسرے ہوں گے حالکہ اب آپ کا نام آپ نے تو نہیں کیا لیکن ہوتا ہے اسی طرح کوئی نورین ہے اور کوئی غلط کردار دکھا رہے ہیں مطلب لڑائی جھگڑا کروانے والی ہے جس کو بی جمالوں کہتے ہیں نورین تو بہت بی جمالوں ہیں تو چلو جی وہ نورین صاحبہ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی گلٹی فیل کریں گے اپنے لئے معلوم یہ ہوا کہ کسی اور کا نام ہو لیکن اس نام کو ہم سے نسبت ہو تو اگر کوئی دوسرے کو اس نام کے بنا پر یا نام کے ساتھ برا کہے گا تو ہمیں بھی برا فیل ہوتا ہے طبیعت پر اثرات ہوتے ہیں اگرچہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے طبیعت اور کیفیات پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں یہ کہنا مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کوئی معادلہ اثر قبول کرتا ہے لیکن جس طریقے سے ہم اپنے نام کو برائی کے ساتھ منصوب کرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اگرچہ وہ کسی اور کا نام رکھ کر کر رہے ہوں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یقین اس کو ناپسند فرمائے گا تو اس لئے پھر ہم نے زمین یہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ بہت سے لوگ دکانوں کے نام اپنے کاروبار کے نام پاکیزہ ناموں پر رکھ دیتے ہیں اور پھر ان کی حرکتیں الٹی سیدھی ہوتی ہیں لوگ جب اس کو برا بھلا کہتے ہیں تو مطلب بہت برا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ نام کوشش کریں کہ اپنے کاروبار وغیرہ کے دنیاوی سے نام رکھ لیں عام سے نام رکھ لیں تاکہ اگر کوئی برا کہے بھی تو کم از کم وہ بھی گناہ گار نہ ہو آپ اس کو سبب اور ذریعہ نہ بنے اور اگر رکھیں تو پھر بہت اچھا رویہ رکھیں تاکہ کوئی برا ہی نہ کہے اور بالفضل اگر کوئی برا رکھا بھی اچھا نام ہے اور برا رویہ رکھ رہا ہے تو پھر کہنے والے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ اس نے نام رکھا تو ہم تو بولیں گے نہیں اس طرح نہیں ہمیں خود احتیاط کرنے چاہیے ہمیں بھی تو مکلف بنایا اس بات کا کہ اچھے ناموں کے برا نہ کہیں اب جیسے مثال کے طور پر مکینک صاحب انہوں نے اپنا نام رکھ دیا مدینہ آٹوز اب نام تو چلے مدینہ کا اس نے نسبت سے رکھ دیا اور حرکتیں الٹی سیدھی ہیں پیٹرول نکال لیتا ہے اسکوٹروں سے آئل نکال لیتا ہے پرزے نئے نکال لیتا ہے اور پرانے فٹ کر دیتا ہے الٹے سیدھے کام کرتا ہے جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے اب لوگوں نے اس کی خراب عادتوں کی بنا پر مدینہ آٹوز کہنا شروع کر دیا مدینہ والا اس کے پاس تو نیدہ نا وہ تو بڑی فرادیا ہے اب مدینہ والا دیکھیں مدینہ والا بڑا فرادیا ہے اگرچہ نسبت اس طرف نہیں ہے اس دکان کی طرف ہے دل دکھانے والا ہے ان عمور پر عموماً ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت توجہ کے ضرورت ہیں آپ اپنا ایسے دکانوں کا نام رکھ لیں دنیاوی قسم کا رکھ لیں مثال کے طور پر ہیدر آباد موٹر رکھ لیا کراچی موٹر رکھ لیا مثال کے طور پر کراچی کراچی آٹوز رکھ لیا یا مطلب پارس کے اوپر کوئی نام رکھ لیجئے نٹ آٹوز رکھ لیجئے آپ پانہ آٹوز رکھ لیجئے نام سے کیا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم برکت حاصل کرنے کے لیے نام تو رکھ رہے ہیں اور پھر حرکات ہماری ایسی ہیں کہ کچھ انتہار نہیں تو برکت جو ہے ناموں سے بھی ہوتی ہے لیکن اصل تو ہمارے اچھے عمل سے ہوگی برکت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہوگی تو خصوصاً مطلب ان دکانوں وغیرہ کہ نام ایسے نہ رکھے جائے ہمارا مشورہ آئے بارال ہم ناجائز نہیں کہہ رہے حرام نہیں کہہ رہے اور اگر آپ نے نام رکھا ہے ایسا تو یہ نہیں ہے کہ آپ ضرور اس کو تبدیل کریں لیکن بہتر یہ ہے کہ کر لیں تو اچھی بات ہے کہ لوگ پھر عموماً کیونکہ یہ پیشے ور جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ ان سے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں مختلف امور کی بنا پر اچھے نام رکھنے کی بنا پر پھر لوگ اس لیے کو برا بلا کہیں گے لیکن بات وہی ہے کہ صرف دکان کے نام کو ہی برا کہنا تو برا نہیں ہے مخلوق لوگوں کے نام کو برا کہنا ہی برا ہے تو عادت ہمیں بدلنے ہوگی ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا کہ بہنیں بھی بعض اوقات بچوں کو اپنے بچوں کو نیسے مارتی ہیں پیٹتی ہیں تو بعض اوقات بہت برا کہہ دیتی ہیں وہ ناموں کے ساتھ گالی یوز کر دیتی ہیں یعنی بچوں کو جیسے نام لینی ہے فلاں تو فلاں ہیں اب میں نہیں کہتا ہوں مثلا نام محمد ہے محمد تو بھئی بہت ہی فلاں ہیں تو یہ بہت بری چیز ہے اس کو درہ کنٹول کرنے کے ضرورات ہے ہمارے معاشرے میں یہ بڑا غلط رواج پیدا ہو گیا ہے ہم سوچتے نہیں ہیں تفکر نہیں کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بچے کا نام لے رہے ہیں ہم نے کون سا شخصت کا نام لیا ہے لیکن نہیں اس پہ بھی گریف کے پہلو ہے اسی لیے اکابرین نے لکھا ہے علماء اسلام نے لکھا ہے کہ جیسے آپ اپنے نام محمد لکھتے ہیں تو جیسے بعض لوگ چھوٹا سا سوٹ ڈال دیتے ہیں یہ چھوٹا سوٹ ڈالنا تو ویسی مکروح ہے شدید منع ہے کیونکہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دعا کو اس طرح چھوٹا کر کے لکھنا اس کو فقہان سختی سے منع فرمایا بعض لوگ تو مکروح تحریمی لکھا ہے کہ حرام کے نزدیک نزدیک ہے اب بعض لوگ اپنا نام لکھتے ہیں محمد اس پہ چھوٹا سوٹ ڈال دیتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے اب دیکھیں اس نام کے عدب اور احترام کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا اکابرین نے کہ جیسے آپ انگلیش میں نام لکھتے ہیں تو خالی ایم نہ لکھے ایم او ایچ ڈی بعض لوگ لکھ دیتے ہیں اس طرح نہ لکھے کہ آپ نے نام محمد کو چھوٹا کر دیا مخفف کر دیا اب آپ یقین نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو میرا نام ہے سرکار کو تو نہیں لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اس نام کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی تو اس کو شورٹ پہ میں نہ لکھا جائے اب آپ دیکھیں کسی کا نام ہے محمد اکرم چودری تو وہ ایم لکھ کر اکرم چودری پورا لکھے گا محمد کو عیم کر دیا تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا محمد اے سی اکرم چودری محمد اے سی نام رکھ لو کر دو محمد اے سی اکرم چودری اس کو چھوٹا کر دو لیکن نہیں وہ پورا آئے گا اے محمد چھوٹا آئے گا تو خلاص کلام یہ ہے بہرحال کوئی برا نہ مانے کوئی خاص محمد اکرم چودری صاحب میرے نگاہوں میں نہیں ہے لیکن یہ نام ہمارا ہے لیکن اکابرین نے بھی اس چیز کا لحاظ کیا چونکہ اس نام محمد کو نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہٰذا اس نام محمد کو چھوٹا کر کے شورٹ بے میں نہیں لکھنا چاہیے اس طرح بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ناموں کے بارے میں توجہ طلب بات یہی ہے کہ اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں اس طرح کے نام مطلب رکھے جائیں ضرور رکھے جائیں لیکن اس طرح کے نام رکھنے کے بعد ایسا روی اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے انسان بیدہ بھی کی طرف مائل ہو جائے کسی گناہ کی طرف مائل ہو جائے تو جو حدیث ہماری چل رہی تھی جس پہ ہم یہ تفسرہ کرنا شروع ہوئے تھے وہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے اور ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ یہاں عبداللہ عبدالرحمن سب سے افضل اس اعتبار سے ہے کہ اگر عبد کا لفظ استعمال کر کے بیان کیا جائے کہ کوئی نام رکھنا چاہے تو اس عبد کے لفظ کے ساتھ سب سے بہترین نام عبداللہ عبدالرحمن ہے اور زمانہ جہلیت میں چونکہ کفار عبدالشامس عبدالعزہ عبداللات عبدالمنات نام رکھتے تھے بتوں کے نام پر اس کا رد کرتے اس رکر نے بیان فرمایا اور اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں کہاں عبد بیان کرنا ہے کہاں لگانا لازم ہوتا ہے کہاں لگانا لازم نہیں ہے اس کی تفصیل بھی ہم نے آپ کو ارز کر دی مسلم کی روایتیں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام کا نام یسار نہ رکھو اور نہ رباح رکھو نہ نجیح رکھو نہ افلاح رکھو کیونکہ تم پوچھو گے کہ فلان یہاں ہے وہ نہ ہوا تو دوسرا آدمی کہے گا کہ نہیں ہے اس کو اب سمجھیں دیکھئے سرکار نے فرمایا کہ یسار نام نہ رکھو اس کا نام اس کا معنی ہوتا ہے آسانی توفیق مالداری اور فراخی تو یہ بعض وقت صحابہ کے نام میں آپ دیکھیں گے عبداللہ بن یسار مثال کے طور پر ہے تو وہ بن کے بعد والد کا نام ہے جو بہت سے لوگوں کے ایسے تھے کہ بیٹے ایمان لے آئے ہیں والد صاحب جو ہیں وہ کافری رہے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں تو مسعود جو تھے ان کے والد مسعود جو تھا وہ کافر تھا وہ مسلمان نہیں ہوا تھا تو عبداللہ بن مسعود تو ضروری نہیں ہے کہ صحابی کے بن کے بعد جو نام آ رہا ہے وہ بھی ایک اسلامی نام ہے اور اس کو ہم رکھ سکتے ہیں اس پر بھی ذرا تفکر کیجئے گا وہ بعض وقت کفار کے نام ہوتے ہیں تو بارہل یسار نام سرکار نے منع فرمایا اور رباح نام منع فرمایا اس کا معنی نفع ہے اس کا مطلب تو نفع نہ کہو نجیح نہ رکھو اس کا معنی حاجت کا پورا ہونا کامیابی ہے افلاح نہ رکھو جس کا معنی چھٹکارہ اور کامیابی ہے افلاح معنی یہ کامیابی بہت زیادہ کامیابی کو بھی افلاح کہہ دیتے ہیں اور سرکار نے فرمایا وجہ سے یہ ہے کہ تم پوچھو گے کہ فلا یہاں ہے اور وہ نہ ہوا تو دوسرا آدمی کہے گا کہ نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس معنی کے اعتبار سے یہ نام تو رکھے جا سکتے ہیں بلکل یہ معنی اچھے ہیں ان کے اندر مگر دوسری وجوہات کی بنا پر مناسب نہیں ہے یہ شیخ عبداللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں مثلا جسے یسار کا معنی ہے آسانی اب کسی نے پوچھے یسار ہے آپ نے کہا یسار تو ہے ہی نہیں یعنی آسانی نہیں ہے وہی دیکھیں بات ہے جو ہم نے ارز کی تھی اسی کی تائید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے حاصل ہو گئی کہ اچھوں کے نام پر نام رکھنے کے بعد بہت احتیاط کے ساتھ ہم ذکر کریں گفتگو کے اندر ان ناموں کو برا بھلا نہ کہیں یہ بہت بہتر ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا کوئی اور ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ ان ناموں کا رکھنا معنوی اعتبار سے برا نہیں ہے رکھ سکتے ہیں لیکن پھر اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں کہ ان کے طرف کوئی ایسی بات منصوب نہ کی جائے کہ جس کو کوئی انسان ناپسند کرتا ہے یہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے مسلم کی روایتیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یعلا برکت افلح یسار نافع اور اس کی پھر میں نے دیکھا کہ آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے آپ کا وصال ہو گیا اور آپ نے اس سے منع نہ فرمایا تو اس میں بھی دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نام ہے برکت ہے افلح ہے یسار ہے نافع ہے پچھلے بھی حدیث میں ایسی ہے صحابی کہتے ہیں سرکار نے ارادہ فرمایا کہ ان کو منع کرنے لیکن پھر آخر میں آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا اب دونوں حدیثوں کا بلالت و نتیجہ وہی نکلے گا کہ جہاں ممانعات ہے وہ ایک اور وجہ سے ہے ایک اور علت اور جہت ہے کہ کوئی ان ناموں کو استعمال کرتے ہوئے غلط کوئی بات شاید منصوب نہ کر دے تو سرکار نے اس وجہ سے فرمایا کہ اس قسم کے نام نہ رکھو لیکن چونکہ فی نفسی ہی نام درست ہے پھر بعد میں منع بھی نہیں فرمایا تو خلاص کلام یہ ہے اور یہ دیکھیں اس قسم کے حدیثیں جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ بھی ہم بھی اس کو سمجھیں آپ بھی اس کو سمجھیں کہ کس طریقے سے مختلف مفہومات حدیثوں میں آتے ہیں اور علماء ان مفہومات میں آپس میں تطبیق پیدا کرتے ہیں موافقت پیدا کرتے ہیں اور پھر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے ہر چیز بلکل سیدھی سیدھی آپ کو دین کے اندر نظر نہیں آئے گی جو آج بلکل سیدھا دین آپ کے پاس آتا ہے یہ علماء کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے سیدھا دین سے مراد آسان دین دین تو بلکل سیدھا ہے سرات مستقیم ہے لیکن اگر آپ خود احادیث کے اندر غور تفکر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھٹک جانے کا اندیشہ ہے کیونکہ جیسے اب جس نے پہلی حدیث پڑھی اور دوسری حدیث کو چھوڑ دیا تو وہ ایک سی نتیجہ اخذ کرے گا اور بولے گا جی نافع نام رکھنا تو منع ہے افلح نام رکھنا منع ہے لیکن اگلی حدیث بتا رہی ہے کہ رکھنا جائز ہے اب ان دونوں باہم ٹکراؤ پہلے منع پھر جائز تو ٹکراؤ اسی طرح ختم ہوگا کہ وہاں پر جگر منع کیا تو کسی خاص وجہ سے منع کیا اور جہاں منع نہیں فرمایا وہاں پہ ان ناموں کے اچھے معانی کے بنا پر کے معنی بلکل درست ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں تو پھر ایک صحیح نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے اس لیے ڈاؤٹفل ہونے کے ضرورت نہیں کہ کبھی کوئی حدیث آتی ہے کبھی کوئی آتی ہے وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان احادیث کے مزامین پر متعلق